اسلام علیکم جی میں ہوں محمد زبیر اور گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور پاکستان کی بات کریں خاص طور پر اگر ہم پنجاب کی بات کر لیں باقی علاقوں میں تو گرمی ہائی ہے لیکن چونکہ ہم پنجاب میں ہیں اور خبر بھی جو ہے وہ پنجاب سے متعلق ہے تو پنجاب میں اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ چالیس ڈگری اکیالیس ڈگری تنتالیس پنتالیس یہ کومن ہے لاہور کی بات کریں فیصلہ بات کی بات کریں یا جتنے بھی پنجاب کے بڑے شہر ہیں وہاں پر اتنا جو درجہ حرارت ہے وہ اس وقت کومن ہے اور گرمی کی شدت میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے میں گرمی کی شدت سے جو ہے وہ بچنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور خاص طور پر جو بچے ہوتے ہیں یا پھر جو بزرگ افراد ہوتے ہیں ان کا موسم کی شدت سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے موسم کی شدت کیسی بھی ہو وہ بھلے گرم ہو یا پھر سرد ہو سردی ہو تو بھی ان کا بچنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور گرمی ہو تو بھی بچنا تھوڑا زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اسی کے پیشنیزر کچھ اہم دمات بھی کیا جاتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے اور پھر خاص طور پر محکمہ تعلیم پنجاب اور وہ جو بچے جو کہ سکول جاتے ہیں جو سکول گوئنگ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک ایسی خبر کا انتظار رہتا ہے ہر سال کہ جو خبر ان کے لئے خوشیاں لے کر آتی ہے اور ہم بھی جب اپنے زمانے تعلیمی ہوتے تھے تو ایک خبر کا ہر سال بڑی بے سبری سے انتظار ہوتا تھا وہ خبر ہوتی تھی سکول میں گرمیوں کی چھوٹیاں تو گرمیوں کی جب چھوٹیاں ہو جائے کرتی تھی تو پھر سکول کا ہومورک ملتا تھا وہ پھر گھر بیٹھ کر کرتے تھے اور پھر ایک جو ہوتا تھا کہ اب سکول نہیں جانا پڑے گا دو مہینے تاک یا دھائی مہینے تاک یا تین مہینے تاک جتنے بھی چھوٹیاں ہوتی تھی تو وہ ایک بڑا ایک پلائیر والی خبر ہوتی تھی ایک ایسی وہ خبر ہوتی تھی جس سے سن کر جو ہے وہ ہمیں خوشی ہوتی تھی تو بالکل آپ لوگوں کے لئے آپ سٹوڈنٹس کے لئے بھی میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ تعلیم پنجاب نے جو ہے وہ سکول گوئنگ سٹوڈنٹس کے لئے جو ہے وہ چھوٹیوں کا اعلان کر دیا ہے جو سکول جاتے ہیں بچے ان کے لئے اچھی خبر ہے وہ خوش ہو جائیں کہ محکمہ تعلیم پنجاب نے جو ہے وہ پنجاب کے سکولوں میں گرمیوں کی چھوٹیوں کا اعلان کر دیا ہے اور گرمیوں کی جو چھوٹیاں ہیں ان کی جو تاریخ اناؤنس کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یکم جون سے اکتیس جولائی تک جو ہے وہ گرمیوں کی چھوٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے یعنی دو مہینے تک جو ہے وہ گرمیوں کی چھوٹیوں ہوں گی جو طلبہ ہیں ان کے لئے ہدایات جو ہے وہ یہی ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں غیر ضروری باہر نہ نکلیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کی شدت میں بڑا اضافہ جو ہے وہ دن با دن ہو رہا ہے اور ابھی آج کی اگر ہم بات کریں تو آج ابھی صرف گیارہ مائی ہے اور مائی کا مہینہ ہے ابھی مائی بھی جو ہے وہ پوری طرح اپنے جوبن پر نہیں پہنچا لیکن گرمی کی جو شدت ہے ابھی صحیح جو ہے اس میں اتنا اضافہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں جو درجہ حرارت ہے وہ چالیس ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ رکارڈ کیا گیا ہے اور یہ چالیس بیالیس تنتالیس جو ہے وہ پنتالیس تک بھی جا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے تو گرمی کی شدت میں آنے والی دنوں میں مزید اضافہ ہوگا تو جو بچے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ گھروں میں رہیں اپنا چھٹیوں کا کام کریں اور اپنا گھروں میں کھیلے کودیں اور فیزیکل جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو شام سے پہلے نہ کریں شام میں جب جو درجہ حرارت ہے تھوڑا بہتر ہو جائے تو اس میں تھوڑی کم ہی آ جاتی ہے تو پھر آپ باہر نکل سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں اپنے گھروں میں اپنے سہن میں فیزیکل ایکٹیوٹیز کریں تو خیر یہ تو کچھ ہدایات ہی لیکن انفرومیشن جو ہے میں آپ کے ساتھ پوری شیئر کر لیتا ہوں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ گرمیوں کی جو چھٹیوں ہیں وہ یکم جون سے لے کر اکتیس جولائی تک یعنی دو مہینے گرمیوں کی چھٹیوں ہوگی اور محکمہ تعلیم پنجاب نے جو سکول سربراہن ہیں ان کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ بچوں کی جو چھٹیوں کا ہومورک ہے اس کو اکتیس مائی سے پہلے پہلے تک جو ہے وہ اس کو ان تک ہینڈور کر دیا جائے ان تک پہنچا دیا جائے اور پھر ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے پہلی سے لے کر آٹھویں تک کے جو امتحانات دے رکھے ہیں تو ان کے جو امتحانات کے نتاج ہیں وہ بھی جو محکمہ تعلیم پنجاب ہے اس کو اکتیس مائی تک جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو نتائج ہیں سکولوں کے بچوں کے وہ اکتیس مائی تک جو ہے وہ ان کو کمپلیٹ کر لیا جائے اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے جو دو سال ہیں اس میں تو جو ہے وہ بچوں نے چھوٹیاں ہی چھوٹیاں کی ہیں اس میں نہ تو کوئی گرمی تھی نہ تو کوئی سردی تھی یہ تو جو ایلیمنٹس ہیں یہ تو ایک سائیڈ پہ تھے کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت زیادہ ڈسٹرب رہے ہیں جس کے وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہمارے جو تعلیمی سال کا جو عرصہ ہے وہ بچوں کو چھوٹیاں ہی رہی ہیں اور بڑا جو ہے وہ کم وہ سکول گئے ہیں اور ان لائن کلاسز ہوتے رہی ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ تھا لیکن ابھی جو ہے وہ یہ والا جو تعلیمی سال ہے اس میں کافی حد تک بہتری ہوئی اور بچے جو ہے وہ انہوں نے سکول جانا شروع کیا اور اب کرونا تو نہیں لیکن ہے کہ اب چونکہ گرمی کی شدت میں اضاف ہے تو ایسے میں پھر گرمیوں کی جو چھوٹیاں ہیں وہ بہت ضروری ہیں تو اب جو آئندہ جو تعلیمی سال ہے وہ یکم اگست سے شروع ہوگا اور بچے ان دو مہینوں کی چھوٹیوں میں جو ہے وہ کھیلیں کودیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور اپنا جو سکول کا ہومورک ہے جو کہ آپ کو چھوٹیوں کا کام ملا ہوگا اس کو نہ بھولیں اس کو بڑا بقائدگی کے ساتھ اس کو ریگرلی جو ہے وہ کریں ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ